بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو انتہائی غور سے دیکھئے گا کیونکہ جو کانٹنٹ بلنے والا ہے آپ کو اس کو آپ ویریفائی کیسے کریں گے اپلائی کیسے کریں گے اس پر کام کیسے کریں گے ریزلٹ کیا آئے گا کیونکہ اگر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کسی نے کوئی جوب اپلائی کیوئی ہے اور اپلائی نہیں آرہا تو وہ پھر جو آپ کا سوال بھی تھا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ سیلف ایمپلائیٹ پر بات کریں بزنس پر بات کریں کم سے کم خرچے میں کون اکوموڈیٹ کر سکتا ہے تو آج جو میں نے ریسرچ کی ہے محنت لگتی ہے اپریشیٹ کیجئے اور جو لائک کا بٹن ہے اس پر کلک کیجئے اور اپنے کمنٹس کے اندر اپنی جو کنسرنز ہیں وہ بتائیے کہ کیا چاہتے ہیں آپ اور کیا کونسا کونٹنٹ چاہیے وہ آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اچھا تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سویڈن ایمپلائیمنٹ ویزا کا جو سیلف ایمپلائیٹ ویزا ہے سویڈن کا یا بزنس ویزا بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں آپشن موجود ہیں یہ کہاں سے لیں گے کیسے لیں گے تمام چیزیں کو سامنے رکھ رہا ہوں جہاں تک بات جاپس کی ہے جو جاپ اپلائی کر رہے ہیں ہمارے پاس پلٹینیم پروگرام میں کر رہے ہیں کینیڈا پلٹینیم ہے یورپ پلٹینیم ہے میگا پروگرام ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس میں جو ایشو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ رمضان کا جو کونٹنٹ ہمارے پاس آئے جو رمضان کی بکنگ سے ہمارے پاس آئیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے لیے ہمیں ایک مہینہ ایکسٹینڈ کرنا پڑا تھا تیس اپریل ہم نے غلبن کیا تھا لیکن کہیں پر بھی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ میچ نہیں کیا ہے تو دو باتیں ہیں یا تو ہم ان لوگوں سے معذرت کر لیں کہ جی معذرت ہے یا پھر ہم انہیں اکوموڈیٹ کریں اور یاد رکھیے گا کہ ہمارا کام یہاں پر معذرت کرنا نہیں ہے اگر ہم بھی معذرت کر دیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا اسی لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ غور سن لیجیے ویڈیو کی شروع مسئلے کہہ رہا ہوں تاکہ مس نہ کریں آپ اس بات کو کہ ہم نے اپنے ایک پیریڈ ہوتا ہے مطبق یہ آنے والا ہے جو کچھ بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہم نے کیس پورے کرنے وہ لوگ جنہوں نے ریکویسٹ جالی ہوئی ہے جنہوں کے اپٹیکشنز جالی ہوئی ہے جن لوگوں کی ابھی کانسلنگ نہیں ہوئی ہے جن لوگوں کی باتشی چل رہی ہے جن لوگوں نے کچھ ہافیمنٹ کی ہوئی ہے کچھ وٹیبر جو بھی کیا ہوئی ہے اور جن لوگوں کی اور کیوریز آ رہی ہیں کیونکہ بڑے فنی میرے پاس میسیجز آئیں کہ ہم آپ کے پاس روزہ رکھ کے آ جائیں پھر بان لیں گے تو ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں روزہ آپ رکھیں وہ تو اچھی بات ہے ایمان کا تقاضی بھی ہے کریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آنے والے جو کم از کم تین مہینے ہیں نا ابھی میں شوڑل نہیں دے دے نہیں رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم ڈیپینڈ کریں گا کہ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں ہم نے بھی تو برداشت کرنا نا لوڈ زائے پتہ کاؤسٹنگ ہوتی ہے ہر چیزی کاؤسٹنگ ہوتی ہے لیکن مئی کے مہینے میں جو کہ چل رہا ہے لیکن یہ دس دن ہو چکے ہیں اس کے میرے پاس اور تقریباً میڈ آف میں ہو جائے گا جب اقویس یہ ویڈیو آئے گی تو مئی میں مئی کو مان لیجئے جون جولائی میرا ٹارگٹ ہے جون جولائی کے اندر ہم اپنے کام کو بہتر انداز میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپریشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے جو ویزا آنے کے بعد پروسیسنگ چارجز ہوتی ہے جو ویزا آنے کے بعد پروسیسنگ چارجز ہوتی ہے وہ زیرو ہو گئے ہیں جون جولائی کے لیے مئی جون جولائی کے لیے زیرو ہیں آپ لوگوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہے جسٹ آپ نے انرولمنٹ پی کرنی ہے جسٹ اگر کانسلنگ کروانی تو وہ آپ نارملی کروائی ہے لیکن جو آپ نے پیمنٹ کرنی تھی ویزا آنے کے بعد پروسیسنگ چارجز دینے تھے اس کے بعد ویزا نے پروسیس ہونا تھا جمع ہونا تھا ہماری فیس دینی تھی پورے پروسیس کی وہ نہیں دی جائے گی مئی جون جولائی جون جولائی کا مہینہ ہے چھٹیاں ہیں گرمیاں ہیں آپ بھی غصے میں ہیں گرمیاں ہیں ظاہر بات ہے گرمہ گرمی آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو غصہ بھی برداشت آپ کی محبت تو ہمیں ملتی ہے بہت زیادہ ملتی ہے وہ کمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی محبت ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی لوگ ہیں تو بلکل صحیح کہتے ہیں یہ اپنی لوگ ہیں کیونکہ آپ تمام لوگ میرے اپنے ہیں یہ اپنی لوگ ہیں آپ غیر ہیں آپ غیر نہیں ہیں تو آپ اپنی لوگ ہیں جتنے کمنٹ کر رہے ہیں پورے چینل کے پر دیکھ لیجئے یہ سب میرے اپنی تو ہیں اور کون ہیں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں لیکن میرے اپنی ہیں چارے یہی تو میری فیملی ہے اور کون ہیں تو انشاءاللہ مائی جون جولائی کے لیے بیس آف لگیا مگر مجھے اس سے آگے مت لکے جائیے گا اپنے تمام کام کو وائنڈ اپس کریں اپنے تمام چیزوں کو کلیر کریں ختم کریں اس کو ہم نے کہیں نہیں کہیں اس کا انڈ بھی کرنا ہے سلف ایمپلائیمنٹ ویزا انڈ بزنس ویزا فر سوڈن اور جو باقی یورپین سٹیٹس ہیں آپ ان کو پر لگا سکتے ہیں اسپین پر لگا دیجئے گا تمام پر لگا دیجئے گا جو لوگ سلف ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے سوڈن آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ریزیڈنٹ پرمٹ کا اجرا کروائیں گے ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کریں گے کہاں پر اپلائی کریں گے مایگریشن بورٹ کو درخواست دیں گے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں سوڈنٹ جانے سے پہلے ہوں گی آپ کہتے ہیں درخواست دیں گے کام کریں کہاں پر کریں گے تو یہ جو ویب سائٹ آپ جو ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اس کی ویب سائٹ کے لنک میں فرسٹ کمنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں ڈالنے والا ہوں یہاں سے آپ اس کی معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا انگلیز زبان میں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اور وہ لوگ بھی سن لیجیے میرے دوست میرے بھائی بہنے جو لوگ بھی وہاں پر ہیں سوڈنٹ کے اندر پہلے سے موجود ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں میرے بہت سارے جو لوگ گئے میں جو لوگ جاپ کر رہے ہیں سوڈنٹ میں ہمارے کلائنٹس بھی ہیں ہمارے دوست احباب بھی ہیں سوڈنٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں جاپ کر رہا ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں سیلف ایمپلائیمنٹ بن جاؤں گا کہ ان کے در کیڑا تو ہے نا کام کر چکے ہیں وہ دے نوز یا میں کمپنی کھولنا چاہتا ہوں تو میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو لوگ وڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی محبت ہے کہ وہ اپنا کام ہونے کے باوجود وڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوڈنٹ پہنچنے کے باوجود وڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی ان تمام سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بنگل دیش میں ہیں بھٹان میں ہیں نیپال میں ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب کے لیے ہے اچھا بزنس کے لیے بھی بیزنس کے لیے بھی آلموست پروسس یہی ہے کہ سب سے پہلہ اس میں کچھ چیزیں شامل ہوں گی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائے کرنا ہے میگریشن بورڈ کو ہی میگریشن بورڈ کو ہی آپ نے درخواست دینی ہے اور آپ نے اپنا بزنس پلان دینا ہے اور آپ کو یہ دینے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے کہ مجھے یہ انٹریسٹ ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میری مہارت اتنی سالوں کی ہے اور میں اس کے اندر اچھا ہوں اور کچھ نہ کچھ آپ کو انگلیش سمجھ جانی چاہیے انگلیش میں گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی سوڈش کمزور ہوگی مگر سوڈش کے لیے یہ بھی ریکمینڈیشن ہے اگر بیسک آ جائے تو اچھی بات ہے مگر اگر نہیں آتی تو بہت ساری کمپنیز کے اندر انگلیش میں کام چل جاتا ہے آپ کہتے ہیں بزنس کے لیے کتنا فنڈ درکار ہے یہ فنڈ نورملی یورپ کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے بہت کم ہے جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کمنٹس آئیں گے کچھ وہ لوگ بھی تو آئیں گے بیچ میں آپ کو پتہ کردار جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ نے چھوڑی ان کو آپ نے کہا کرنا ہے اور اوفیشل ویب سٹ پر آنا ہے یہاں سب کو پتہ لگے گا کہ بزنس کرنے والے انڈیویجول کے پاس دو لاکھ کرون کے برابر میں اماؤنٹ ہونی چاہیے اب اس کو اگر آپ کنورٹ کریں ڈالر میں تو آپ کے پاس اٹھارہ ہزار پانس سو ڈالر کے برابر میں اماؤنٹ ہونی چاہیے اگر اس کو آپ کنورٹ کریں پی کی آر کے اندر پاکستانی روپیس کے اندر تو آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہونی چاہیے اور پچاس لاکھ روپے جو ہے یہ اماؤنٹ ایسی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ پچاس لاکھ پچاس لاکھ کہہ لیجئے اماؤنٹ ہونی چاہیے اگر آپ وہاں پہلے سے موجود ہیں تو اٹھارہ ہزار پانچ سو یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کا کام ہو جائے گا یورو کہہ لیجئے ڈالر کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے اور اگر آپ لوکل میں بات کریں گے تو دو لاکھ کرونا آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں بیوی کو لے کے جاؤں گا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ کو عادت ہے سپورٹ چاہیے آپ کو آپ وہاں پر رہن نہیں سکتے تو وہاں پر آپ کو کر رہیں گے تو پھر تقریبا تقریبا اس کا آپ ہاف کر لیجئے کیونکہ ایک لاکھ کرون بولیں گے تو پچیس لاکھ روپے وائف کے نام پر ڈال دیجئے پچیس لاکھ روپے ہو جائیں گے بچے کی بات کریں گے تو بچہ جو ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے ڈال دیجئے تو یہ تقریبا بات پھر بھی لاکھوں میں رہتی اوپر جاتی نہیں ہے تو اپنے فیملی کے حساب سے اس طرح سو کلکولیٹ کرنا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ اٹھارہ کا ہو جائے گا انیس کا ہو جائے گا یا ہو گیا ہے کیا ہو جا سکتا ہے جواب کیا ہے نمبر ایک نمبر ایک نمبر ٹو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جائے گا تو کیا کرے گا بھائی آپ کی بیوی جائے گی تو وہ بھی کام کر سکتی ہے اور آپ کی اگر بچے جائیں گے تو وہ بھی جوب کر سکتے ہیں ورک ویزا کر سکتے ہیں ورک ویزا حاصل کر ایک کام کر سکتے ہیں بکوز آپ نے جو رہائے وہ دی ہے نا مائیگریشن بورڈ کو جو درخواست دی ہے وہ ہے ریزیڈنٹ پرمٹ کی تو ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کی بی بی کے پاس آگیا اسپاؤس ویزا آپ کے بچوں کے پاس بھی ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کی وجہ سے اٹومیٹکلی آپ کے ایف آر ایف آرسی پر اپلائے ہو گیا ہے آپ مرد ہو یا عورت آپ ان میں اپلائے کر سکتے ہیں ایز ایسی سیلف امپلائیڈ آپ کو بتانا پڑے گا یا اپنے کمپنی کس نام سے ریشت کروانا ہے کیا کربانا ہے یا پھر بزنس کے لئے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آئی ٹی میں کام کرنا ہے آپ کو اسپین فیزیکلی کوئی شاک بغیرہ کرنی ہے بزنس کسی ٹائپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس سے سستا انویسمنٹ کا پیکج میں نے دیکھا نہیں ہے ایج کی آپ بات کریں گے تو اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو کم از کم آپ 18 سال کے ہونے چاہیے یہی بتایا گیا ہے 18 سے اوپر آپ جتنے سال کے بھی ہوں وہ اس کے اوپر جو انہوں کا قانون ہے وہ کچھ بتا نہیں رہا اب آپ اس سائٹ پہ آئیے گا آپ اس سائٹ پہ آکے اپنے ریسرچ کیجئے گا پرائیویٹ انڈویجولز اوپریٹرز 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 مائیگریشن جنسی کانٹیکٹ وغیرہ یہ آپ کو تمام ملے گی اپلائے فور اپلائے فور کیا کرنا ہے تو آپ کو کلک کریں گے تو دے بل انفرمیو آباوٹ ایوریتھنگ اس کے بعد آپ نے یہی پر جو کچھ آپ کو میں نے معلومات دی ہے نا میں نے آپ کو اسی ویب سائٹ سے دی ہے تو اسی لیے آپ کو جو بھی معلومات چاہیے انگلیش میں ہوگا تو اس کو کنورٹ کر لی جائے گا اگر انگلیش میں پڑھنا شروع کر دو اور آپ کو بیسٹ نہیں کروں گا بلکہ میں کہوں گا کہ آپ سیلف ایمپلائیمٹ کے اندر اپلائے کرتے ہیں اگر آپ بسنس میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بیسٹ کے اوپر اپنے آپ کو ہائر کروا کے اپنی کمپنی کی بیسٹ کے اوپر آپ وہاں جا سکتے ہیں ریزیڈنٹ پرمیٹ پر جاؤ گے تو کم از کم دو سال تو رہو گے اور اس کے بعد جب تک آپ کے بزنس قائم رہے گا جب تک آپ کے سیلف ایمپلائیمٹ قائم رہے گی آپ وہاں پر رہ سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ آپ کے سیلف الیجیبیلیٹی کے لیے ہے یہ ویب سائٹ آپ کے سیلف ورکنگ کے لیے ہے اگر خود کرنا ہو تو کسی کو کال مت کرنا ٹھیک ہے ڈائریکٹ یہاں پر آکے اپنا کام شروع کر دینا کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم سے رفتہ کریں گے تو پھر وہ تمام چیز جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کرنی پڑے گی اور وہ کون سا کام آپ نے کروانا ہے وہ کام ہم آپ کو کر کے دیں گے لیکن اف کورس جو میں نے آپ سے جوب کیلئے کہا ہے اس کو بھی آپ اپنا انجوئے کر سکتے ہیں مائی جون جولائی میں جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے یہ آخری چانس ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ فری پروسسنگ جو ہے اس کو آپ انجوئے کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کو اس میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہماری بیسکس فیس ہیں اس میں ہم اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لیے ہمیں شرمندہ مت کیجئے گا ہماری بھی بجبوری ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ہم جولائی کے بعد اگت سے جو ہے امید کرتے ہیں اگت سے ہم اپنی فیسز کو انکریس کریں گے تو اس فیسز کو انکریس کے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے کام کو انپٹانا شروع کر دیں انرولمنٹ کرنی ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے ہمیں جو فیسز ہیں چونکہ یہ اس کے اوپر ڈیر سال ہو چکا ہے ہم وہی پہ کھڑے ہیں تو ہم وہاں پہ کھڑے رہ سکتے نہیں ہیں بکاوز کوئی بھی چیز وہاں پہ کھڑی نہیں ہے اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ آپس